مرتد کی سزا خاص حالات میں ہی موت ہے تو آپ کو یقیناً جان کر حیرانی ہوگی ہم علماء کرام کے بیانات اور حوالوں کی مدد سے یہ ثابت کریں گے یہ سب جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا یہ بہت ہی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو ہے ناظرین داہل بھاٹیا نامی ایک شخص نے جو کہ انجنئر تھا ڈاکٹر زاکر نائک سے کہا کہ قرآن پاک کہتا ہے کہ دین میں کوئی جبر نہیں اور دوسری طرف جو مسلمان اسلام سے باہر جانا چاہے اس کے لیے سزا صرف اور صرف موت ہے اگر ایسا ہے تو پھر یہ بھی جبر ہی ہے جو مسلمانوں کے ذہن پر سوار رہتا ہوگا کہ اگر میں نے مذہب چھوڑ دیا تو مجھے مار دیا جائے گا اس لیے کوئی بھی اسلام کو نہیں چھوڑتا مجھے اس نے رہول بھاٹیا اس میں نے مجھے 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 اگر میں کیوں اس میں نے ایک ناسی رہا ہے اور یہ رہن میں نے مجھے اگر اگرامناک کیونک کوئی کے لیے ہمارے نے در مولانا忘 جائے نمید نہیں ایک امید اسے بھی نمبر ایک اور ایک نمبر ایک ایک ایسین اس کے لیے موسلمی اس مجھے آرے کے رہن میں نمید اپنید میں اس نے بیتس بھی ڈاکٹر زاکر نائک نے راہل کا سوال سنا اور فوری سمجھ گئے کس کے سوال کا جو پہلا حصہ ہے وہ کس قرآنی آیت کا حوالہ ہے انہوں نے وہاں بیٹھے لوگوں کو بتایا کہ بھائی نے جس آیت کا حوالہ دیا وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر دو سو چھپن ہے جس کا ترجمہ ہے کہ دین میں کوئی جبر نہیں اور یہ دین کا حصہ ہے کہ آپ کسی کو تلوار کے زور پر یا پھر زور زبردستی سے کچھ کرنے پر مجبور نہیں کر سکتے مگر وہیں مرتد کی سزا موت ہے تو قدرتی بات ہے کہ ہر ایک کے ذہن میں یہی بات آئے گی کہ شاید اسلام میں کوئی جبر ہے جس کی وجہ سے سننے والا اس آیت میں تضاد سمجھے گا بہت اچھا سوال ہے اور میں اس کا تفصیلی جواب دوں گا اور مجھے امید ہے کہ آپ میرے جواب کے بعد مطمئن ہو جائیں گے ڈاکٹر زاکر نائگ نے راہل کو ایک مثال سے سمجھاتے ہوئے بتایا کہ ہر ملک کے اپنے قانون ہوتے ہیں جن پر وہ ملک چلتا ہے اور کسی بھی ملک میں سب سے بڑی سزا جو دی جاتی ہے وہ غداری کے الزام میں ہوتی ہے مثال کے طور پر اگر کوئی شخص فوج میں کام کر رہا ہے اور ایسے دستویزات کسی دشمن ملک کو لیگ کر دیتا ہے جس میں ملک کی راز ہے ان کی فوجیں کہاں کہاں تائیونات ہیں اور ان کے مستقبل کے پلان کیا ہیں بغیرہ بغیرہ اس کو غداری کہا جاتا ہے زیادہ در ممالک میں اس غداری کی سزا موت ہے بہت سے ملکوں میں اس کی سزا عمر قید ہوتی ہے تو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ کیسا قانون ہے کہ چند دستویزات لیگ کرنے پر ایک شخص کو مار دیا جائے جو قانون ہے سو ہے ہمیں اس کو ہر صورت ماننا ہے یہاں بھی ہر مسلمان مرتد بن جائے یہاں بھی ہر مسلمان مرتد بن جائے ایک بیושی بکرہ ہمیں صورت بخرا چیار نمی 2 ورس نمی 256 جسے لا ہکرہ فی دین There is no compulsion religion and that is part of the deen that you cannot force anyone you cannot compel anyone with the point of the sword or the point of the gun his next question is that if any Muslim leaves his religion and becomes a non-Muslim becomes an apostate then the penalty is death تو اس کا نسا کیا ہے کہ جميع جات کے پاس ہے ایک سوچ جاتا ہے جدا کچھ جاتا ہے ہے کہ ہم سلوچ سلوچ جاتا ہے اس برمیز اور مظرورات اور امتا ہم سلوچس پر بہتہار ہے جمعا سلوچ پر اپنیس ایجابا اگلی ایک پر سلوچ سلوچ کی وجود اور اگلی ایک اگلی ایسا کی جمعاتی پر ایسا اور ایسا لنوں کے مہینے کیا کیونکہع richmond سوہاں گیرے کے برے نے سوہاں گیا گیرے کے برے لوگیں اور بیشن کا مہینے کیا کا مہینے کیا بہت شامی بہت شامل حمام میں بہت شامل میں اس بات کامل کیا یہ فرحہ بہت شامل اکرم مُسلی قامل تصرف بہت مہین بہت ڈاکٹر زاکر نائک نے ایک اور مثال سے سمجھاتے ہوئے کہا کہ فرض کریں کہ ایک ریاضی کا استاد ہے وہ بچوں کو پڑھاتا ہے دو جمع دو چار ہوتے ہیں اور دوسرے دن وہ کہتا ہے کہ دو جمع دو پانچ ہوتے ہیں تو قدرتی بات ہے کہ اس تیچر کو اپنے سکول میں تو نہیں رکھوں گا ایسے مرتد کی سزا موت ہے یہ جبر نہیں کہلائے گا یہ سزا حق کہلائے گی کیونکہ یہ ایسے شخص کے لیے ہے جو سیدھے راستے سے بھٹک کر گمراہی کے راستوں پر چل نکلے اور پھر سچائی کی تلاش میں اس راستے پر چلنے والوں کو گمراہ بھی کرے اگر ایک کلیٹی کو سروح مورتہ دیا ہے جب کلیٹی کو ا persönسلی اعلان فکر ایک جا felانی دیا ہے توپرائی تارید گا تو پاکر ایران لگتوک سورا تو سورا میں اگران باورتہ ایران دیا ہے پیدا پاستی این وقتی سرین اختیاری ہے ایران سوارہ ایران مورتہ دیا ہے تو دیا ہے یہاں سا کمپلزیری نہیں قول پر ایران اس سے کمپلزیری پر ایرانی دیا توی خود واقعقا دیا ہے اسلام no muslim can force any non-muslim to accept اسلام at the point of the sword or the point of the gun what we have to do is we have to convey the message if you like it you accept it if you don't like it no problem ڈاکر زاکر نائک نے راہل کو بتایا کہ جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ لوگوں کو اسلام کی طرف بولانا ہے اور ان کو دعوت دینی ہے تو ایسے کام میں جبر سے کام نہیں لیا جاتا تلوار کے زور پر کسی بھی انسان کو اسلام قبول کرنے پر مجبور کرنا حرام ہے ہمیں لوگوں کو صرف دعوت دینی ہے اگر کوئی قبول کرے تو ٹھیک نہ کرے تو اس کی مرضی ہمیں اپنا کام کرنا ہوتا ہے باقی اللہ تعالی جس کو توفیق دے وہ اسلام قبول کر لے جس کو توفیق نہ ملے اس کا معاملہ اللہ تعالی ہی دیکھے گا قرآن پاک میں بھی ارشاد باری تعالی ہے کہ پس آپ نصیحت کیجئے بے شک آپ تو نصیحت کرنے والے ہیں جو آپ بات کر رہے ہیں وہ اس صورت میں ہے کہ اسلامی ریاست ہو اسلامی قوانین نافذ ہوں تب موت کی سزا دی جا سکتی ہے ناظرین آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجئے اپنا خیال لکھئے اللہ حافظ